موسیقی اب یہ جو ٹرانسپورٹیشن میں ستر فیصد تیل کی استعمال کی جو بات ہوئی تھی وہ کہاں جاتی ہے وہ ساری انرڈی تو یہ اس موڈیول کا مقصد وہی سمجھانا ہے کہ وہ انرڈی کہاں جاتی ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہ کہاں کہاں فورس لگتا ہے فورس کو آپ ملٹیپلائی کریں دسٹنس سے تو وہ انرڈی ہو جاتی ہے پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹائم سے تو وہ پاور ہو جاتا ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے لیکن وہ بہت معمولی سی کیلکولیشن ہے کوئی اتنی بڑی کیلکولیشن نہیں ہے لیکن وہ نیوٹن کے پہلے لاؤ جو ہے ایف ایکول ٹو ایم اے وہاں سے چلنا پڑتا ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سمجھ میں آتی ہے بات تو یہ پورے موڈیول میں یہ سارا کام یہی ہوگا کہ اس کو دیکھیں کہ یہ جو انرڈی ہم نے تیل جو ڈالا پمپ میں گئے تیل ڈالا وہ تیل کہاں گیا اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو جو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں آپ کو دوبارہ سے ایک مردہ صرف ریمائنڈ کرا دوں کہ ورک اور اینرڈی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اینرڈی یا کام جو ہے وہ بالکل ایک ہی چیز ان کی ورک جو ہے کپیسٹی آف ڈوئنگ ورک ہے اور ورک جو ہے وہ ورک ہے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو وہ فورس ٹائمز ڈسٹنس ہے فورس اگر کلوگرام میں ہے ڈسٹنس اگر میٹر میں ہے تو وہ اس کا جو یونٹ ہے وہ جولز ہوتے ہیں ہی کہ نا لیکن ڈسٹنس ضرور ہونا چاہیے ڈسٹنس اگر نہیں ہوا تو آپ کتنا بھی طاحت لگا رہے ہیں جیسے کھڑی بھی بریک لگی بھی ہے گاڑی کو اس کا آپ دھکا دے چاہے پسینہ تو اتر آئے گا لیکن آپ نے کام کچھ نہیں کیا سائنس کے حساب سے کیونکہ وہ ہل ہی نہیں گاڑی تو گاڑی کا ہلنا بہت ضروری ہوتا ہے فورس کیا ہے میس ٹائمز ایکسلیریشن یہ نیوٹنس کا فرس لوہ ہے ایف ایکول ٹو ایم اے اس سے پھر وہ انرجی نکلتی ہے پھر انرجی سے پاور کیا ہے پاور وہ ہے ریٹ آف کنزمشن کتنا آپ کنزیوم کر رہے ہیں یا ریٹ آف پروڈکشن کتنے آپ بنا رہے ہیں انرجی تو ریٹ جب ریٹ کی بات آئی تو ٹائم آ گیا نا تو انرجی کو اگر ٹائم سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ پاور آ جاتا ہے ٹیک ہے یا فورس ٹائم ڈسٹنس ڈیوائیڈ با ٹی ٹائم اس کا ڈسٹنس ڈیوائیڈ با ٹائم کیا ہوتا ہے ویلاؤسٹی ہوتی نا سپیڈ مائلز پر آور وغیرہ جتنے بھی ہوتا ہے میل پی گھنٹے کی طرفتار سے تو فورس کو ویلاؤسٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تو پاور آ جائے گا یہ آخری والی ایکویشن دماغ میں رکھیں یہ بعد میں جائے کے ہم اس کو استعمال کریں گے اس سیکشن کے آخر کے اندر پاور ایز ایکوال ٹو فورس ٹائمز ویلاؤسٹی ٹیک ہے اب وہاں دیکھیں کیا کیا کون کون سی فورسز لگتی ہیں یہ گاڑی چلانے کے اندر تو بہت ساری فورس چار ہیں مختلف فورسز وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا چلو پہلی تو فورس جو ہے گاڑی کھڑی ہے اس کو ایکسلیریٹ کرنا ہے اب وہ ہم ویلاؤسٹی کی بات نہیں کہتا ہے ایکسلیریشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ نیوٹنز لوجہ ہے پورس اس پروپورشنل تو ایکسلیریشن کسی بھی چیز کو آپ کو پش کریں گے وہ ایکسلیریٹ ہوگی ٹیک ہے وہ ایکسلیریٹ کیوں نہیں ہوتی چلی آتی اس کی وجہ فرکشن ہے ہوا ہے اس کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوتی تو وہ رک جاتی ہے کوئی بال یوں پھیکوں گا تو تھوڑی دیر چلے گی پھر رک جائے گی اگر فرکشن نہ ہو تو وہ چلتی چلے گی ایکسلیریٹ ہوتی چلے گی اگر اس میں فورس لگاتا رہوں ورنہ وہ پھر فرکشن کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے تو نیوٹنز فرسٹ لاؤ کو دیکھیں ف اے فورس یوز فور ایکسلیریشن ایکسلیریشن کیا ہے ویلاؤسٹی ڈیوائیڈ بائی ٹائم تو اس کا مطلب فورس کا association ہے ویلاؤسٹی سے ڈیوائیڈ زیادہ ویلاؤسٹی ہوگی تو فورس زیادہ لے گا فورس زیادہ لے گا تو پاور زیادہ لے گا پاور زیادہ لے گا تو آپ کا تیل زیادہ خرچ ہوگا تیل زیادہ چلائیں گے اتنا تیل زیادہ خرچ ہوگا اس کہنے کا مصود یہ ہے ٹھیک ہے لیکن لینئر ہے ایک فورس اور ایک ویلاؤسٹی کوئی سکوئر وغیرے نہیں جو آگے جا کے دیکھیں گے دوسری یہ کہ اگر آپ فرض کیجئے کوئی فلیٹ جگہ پہ جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے اب اگر آپ کسی اور مری میں چلے گئے یا کہیں نورڈن ایریاز میں چلے گئے تو وہاں پہاڑیاں آگئیں تو اس کا مطلب پہاڑی کو کلائم کرنا ہے فلیٹ جگہ بھی بالکل فلیٹ تو نہیں ہوتی تھوڑی بہت آگے پیچھے کنال روڈ پہ بھی چلے آئیں تو وہاں پہ بھی اوپر نیچے آنا پڑتا ہے تو اوپر چلنے کے لیے پھر اس کی ایکسٹر اینجی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے گریوٹی کو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو فورس فور ہائٹ ایف ایچ جو ہے ایم ایس جی میس ٹائم سلوپ ٹائم اس کی جو ایکسیلیریشن ڈیوٹو گریوٹی جی ہے 3.2 جو ہے وہ 32 فٹ پر سیکنڈ سکوار جو ہے وہ تو سلوپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ سلوپ ہوا تو زیادہ فورس لگے گی کم سلوپ ہوا تو کم سلوپ لگے گی لگے گا اور ایکسیلیریشن ڈیوٹو گریوٹی وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر یہ دو چیزیں یہ ہوئیں اس کے بعد اگر یہ فورس ٹو اوورکم گراؤن فرکشنل فورسز یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جس سے کہتے نا کہ آپ جو ٹائر ہے اس کا پریشر صحیح سے رکھیں اگر صحیح نہیں ہوگا تو وہ اس کے فرکشن بہت زیادہ ہو جائے گی فرکشن زیادہ ہوگی تو آپ کا تیل بہت خرش ہو جائے گا تو یہ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہی نا ہمارے پاس ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ٹرکوں کا یہ کہانی بہت بڑی کہانی ہے جو لوگوں کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے پوری طریقے سے لیکن اگر آپ کی سمجھ میں آیا جائے تو شاید آپ اس کو آگے بڑھائیں تو یہ جو ہے فورس to overcome ground frictional forces f sub r فیکن f sub r اس کا ہوتا ہے c r c r coefficient of friction c sub r جو ہے وہ coefficient of friction کہ مطلب آپ کے ٹائر کتنے اچھے ہیں پران ہیں اس کی اس میں پریشر بلکل صحیح ہے کے نہیں ہے آپ نے تیل انجن میں صحیح ڈالا کے نہیں اس میں اندر بھی internal friction بھی بہت سارا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو بیرنگز وغیرہ ملا کے وہ coefficient of friction c sub r بنتا ہے پھر mass mass تو ہو گئی جتنا بھی زیادہ heavy ہوگی گاڑی اتنی زیادہ اس میں force لے گا پھر velocity c r m v ٹھیک ہے نا تو یہ بھی again جو force جا ہے وہ velocity سے related ہو گئے تیز چلائیں گے تو یہ بھی frictional force بھی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر گاڑی کا ہوا کم ہے گاڑی اس میں تو پھر frictional force جا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو یہ سب سب عام چیزیں پھر ملا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تیل کا خرشہ کتنا ہوا اور آخری جو سب سے important چیز ہے نا وہ یہ ہے force needed to overcome aerodynamic drag aerodynamic drag کیا ہوتا ہے aerodynamic drag وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کوئی بھی چیز چل رہی ہو نا تو جو سامنے ہوا جو آ رہی ہے اس کی resistance کتنی ہے یہ بھی اب جب ابھی تو کھڑے کھڑے ایسے ہاتھ الانے سے پتہ نہیں چلتا لیکن اگر پچاس میل فی گھنٹی گرفتار سے آپ گاڑی چلا لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ہوا سامنے سے لگ رہی ہے اس کو ٹھیک ہے وہ جو ہوا کا drag ہے جو ہوا کی resistance ہے اس کو aerodynamic drag کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو aerodynamic drag ہے f ad force because of aerodynamic drag وہ اس کا equation c sub d a sub f v square divided by 370 اچھا c sub d کیا ہوا c sub d جو ہوتا ہے وہ aerodynamic drag coefficient جیسے پہلے آپ نے resistance coefficient دیکھا تھا c sub r یہ c sub d جو ہے aerodynamic drag coefficient ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا شیپ کیا ہے اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں ایک منٹ کے اندر وہ بہت important چیز ہے a sub f جو ہے آپ کا frontal area کیسا ہے اگر گاڑی کا front ایسا ہے یا ایسا ہے اگر ایسا ہوگا تو یقینا فرکشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نا یہ common سی بات ہے لیکن اگر ایسا ہوگا تو friction بہت کم ہو جائے گی تو گاڑی کے design ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم ایسا نہ ہو frontal area اس کا جتنا ابھی total frontal area ہے وہ اس پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر v جو ہے velocity ہے لیکن یہ دیکھیں کمال کی اس میں یہ green میں جو آخری نیچے equation ہے وہ square ہے square ابھی تک کہ جتنے f equal to m a جو دیکھا تھا نا v by t وہ اس میں v تھا یہ جو دوسرے ground friction والے forces جہاں پہلی والے equation میں تھی وہ f جو directly proportional to v یہ اب یہاں پہ square proportionality آگئی ہے square proportionality کے مطلب ہے کہ اگر پانچ سے دس تک پہنچی speed تو اس کا مطلب آپ کا جو force چاہیے ہو گاڑی چلانے کیا وہ پچیس سے لے کے سو جائے گا صرف آپ نے پانچ سے دس بڑھائی دو دگنا بڑھائی speed لیکن آپ کا جو force جو require ہے وہ دس گناہ بڑھ گیا کیونکہ square ہے نا یہاں پہ تو یہ ایک بہت بڑی اس میں چیز ہو جاتی ہے دیکھنے کے لیے تو اب یہ دیکھیں آپ airlines کا wing دیکھیں اس کی shape دیکھیں tear drop shape اس کی سب سے کم coefficient of drag جو ہے اس کے سب سے کم ہوتا ہے اس وجہ سے جتنا بھی اب جاتے ہیں نا تو سامنے کی ہوا سے اس کا رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ اس سے lift ملتا ہے وہ lift ہونے کی وجہ دوسری ہے جو میں ابھی نہیں سمجھاؤں گا لیکن کم از کم یہ tear drop جو ہے یہ سب سے کم اس کے اندر آتا ہے اب یہ مختلف shape دیکھ لیں اب وہ نیچے جو tear drop ہے اس کا point zero four ہے coefficient of friction اور وہ جو بیچ میں جو اس cube بناوا ہے اس کا one point zero five ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر force لگانی پڑے گی اس کو move کرنے کے لیے اگر وہ بالکل square کی طرح اس کا shape ہے front کا shape جو ہے تو اس کو جیسے میں نے بتایا تھا نا power کو کیا ہے force سے velocity سے multiply کریں تو force یہ چار چیزیں جو آپ کو بتائیں اس سے calculate کریں اور اس کو velocity سے multiply کریں تو آپ کو جتنا بھی power چاہیے اس کے حساب سے پوری آ جائے گی power تو یہ جو چاروں چیزیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ گاڑی کا design کیسے کریں گاڑی کو ہلکا کریں گاڑی کا shape جو ہے وہ ایسا ہو ایسا نہ ہو گاڑی کے جو tire ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہوا بھری بھی ہو گاڑی کا engine جو ہے اس کے اندر friction زیادہ نہ ہو lubrication وغیرہ سب چیزیں بیرنگ وغیرہ کافی ٹک ٹک کبھی کبھی جائے آپ دیکھیں سنیں گاڑی کی آواز میں ٹک 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 آواز آ رہی لیکن گاڑی چلتی رہتی ہے تو صرف گاڑی کی خرابی نہیں ہے بلکہ جو آپ نے جو تیل استعمال کر رہے ہیں وہ بھی تیل دگنا تیل کی وجہ سے استعمال ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اگر تین چاہ چیزوں کو دیکھ لیں آسانی سے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سے power پہ کتنا فرق پڑتا ہے جو آخری ایکویشن میں ہم نے دیکھا اس میں